موسیقی موسیقی بسیق چ Какotion موسیقی 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 اور پھر میں اس میں 2 ٹیبل سپون آئل اٹ کروں گی اگین مکس کریں گے اچھے سے اتنا مکس کریں گے کہ آئل اور میدے میں کوئی لمس نہ رہیں اور یہاں میں نے ایک گلاس پانی لے لیا تھا نیم گرام اس سے میں جو ہوں اس آٹے کو گھن لوں گی ہم نے جو ہے آٹے کو سوفٹ گھننا ہے تاکہ زبدست سے ہمارے نان ریڈی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کر کے آپ جو ہے زبدست سے دو ریڈی کر لیں اگر آپ کے ہاتھوں میں سٹک ہو رہی ہو ڈو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ 1 ٹیبل سپون آئل اور اٹ کر دیں اور اگین اچھے سے گھون لیں اس نان کی ڈو کو آپ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو رائز ہونے کے لیے بن مائکرو ایف کے اندر رکھے گا ضرور بننا تو اگر زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس تو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور بس میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اب آ جاتے ہیں نہاری بنانے کی طرف یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لے لیا ہے فلیم میرا میڈیم پر ہے ہاف کپ آئل اٹ کر دیا ہے میں نے آئل ہمارا ہلکا سا گرم ہو جائے تو میں اس میں 1 ٹیبل سپون آدھر کلیسن کا پیسٹ اٹ کر دوں گی تھوڑا سا بھونیں گے ایک دو منٹ تک آدھر کلیسن کو اور اب میں اس میں سپائسز اٹ کر دوں گی 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون لال مرچ پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر 1 ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹی سپون حلدی ان سب سپائسز کو زبادہ سا بھونیں گے اب تقریباً دو تی منٹ تک جب ہمارے یہ سپائسز بھون رہے ہوں گے تو اسی پوائنٹ پر میں 3 ٹیبل سپون نہاری مسالہ اٹ کر دوں گی اور اگین زبردست سا مسالہ بھونوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ہمارے مسالہ کو بھونتے ہوئے اور شاندار خوشگو آ رہی ہے اور بس میں اس پوائنٹ پر جو ہے چکن اٹ کر دوں گی اس میں تقریباً ہاف کیجی چکن ہے چکن اٹ کرنے کے بعد اگین ہم چکن کو مسالہ کے ساتھ بھونیں گے تقریباً چار پانچ منٹ تک آپ زبردست سا بھونیں اتنی جھٹپٹ بننے والی چکن نیہاری ہے اور یقین مانے کہ اتنی مزدار بنتی ہے یہ چکن نیہاری نہ اس میں دہی کی ضرورت ہے اور نہ اس میں ٹیمارٹر کی ضرورت ہے اور یہ دیکھیں تقریباً چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور میں اس پو مسلسل بھون رہی ہوں اس چکن نیہاری کو آپ لو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے کسی دن تو یہ جھٹپٹ سی جلدی جلدی سے یہ چکن نیہاری ریڈی کر لیں اور اس کے ساتھ نان تو لا جواب لگتے ہیں تو یہ ہماری نیہاری ریڈی ہو جائے گی تو ہم نان کی طرف آئیں گے یہاں ہماری چکن جو ہے اچھے سے بھون گئی تھی تو یہاں پہ میں تین کب پانی اٹ کر کے بوائل آنے کا ویٹ کروں گی اور یہاں پہ میں نے ایک باول میں جو ہے فور ٹیبل سپون آٹا ریگولار آٹا جو ہوتا ہے اور 6-7 ٹیبل سپون پانی سے جو ہے میں زبدست سا سپونٹلی پیسٹ ریڈی کر لوں گی آٹے کا نہ بہت زیادہ پتلا اور نہ بہت زیادہ تھک بس خیال رہے کہ اتنا آپ نے مکس کرنا ہے کہ کوئی لمس نہ رہیں آٹے کے اور یہاں ہماری نیہاری میں بھی بوائل آنے سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب میں آٹے کا مکسچر جو ہے نیہاری میں اٹ کر رہی ہوں اور اسپون چلاتی جا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی لمس ہماری نیہاری میں نہ بند پائیں جتنی ٹھیک آپ کو نیہاری رکھنی ہے اس حساب سے آپ جو ہے آٹے کا مکسچر میں ایڈ کریں گے اور بس اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے فلیم میں میڈیم سے لو کر دوں گی تھوڑا سا اور کور کر دوں گی تقریباً دس سے پر نمیٹ کے لیے اس کو پکائیں گے آفٹر ٹیم نیٹس ہم اپنی نیہاری کو چیک کر لیں کہ ہماری نیہاری نیچے سے لگ تو نہیں رہی ہے اٹھ کروں گی اور ون ٹیبل سپونی چکن پوڑر اٹھ کروں گی بہت ہی زبدست ٹیسٹ آتا ہے چکن پوڑر سے نیہاری میں اور بس مکس کر کے اگین کور کر دوں گی اس کو پانچ منٹ کے لیے بعض لوگی مسالہ بھوننے کے بعد جو ہے آئل نکال لیتے ہیں نیہاری کا پر میں ایسا نہیں کرتی ہوں اگر آئل نیہاری کا چلا بھی جائے تو میں لاس میں جو ہے اس میں تڑکہ لگاؤں گی جو کہ بہت ہی مزدار لگتا ہے نیہاری میں تو اسے سارا آئل نیہاری کا واپس آ جاتا ہے تو کوئی بھی گھبرانی کی بات نہیں ہے کہ نیہاری کا آئل چلا گیا ہے اور بس میں اس کو دوسرے فلیم پر شفٹ کر رہی ہوں اور نیہاری کا فلیم میں لو ہی رکھوں گی ابھی اور اب ہم نیہاری کا زبدست سا تڑکہ ریڈی کریں گے تڑکے میں بس یہاں پہ میں نے ایٹ ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز میں اس میں لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کروں گی ون ٹی سپون کشمری لال میں ایٹ کروں گی جو کہ صرف کلر کے لیے میں ایٹ کر رہی ہوں اچھے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا زبدست سا تڑکہ ریڈی ہو گیا ہے نیہاری کا نیہاری کا فلیم میں آف کر دوں گی اور یہ پیاز کا تڑکہ میں نیہاری میں لگا دوں گی دیکھا آپ رہے کہ کتنی جھٹپٹ ہماری چکن نیہاری ریڈی ہو گئی ہے اور بس یہ دیکھیں زبدست سا تڑکہ ہمارا لگ گیا ہے اور اس کو میں ایک نٹ کے لیے کور کر دوں گی تاکہ زبدست سا خوشبو تڑکے کی اندر ہی رہے نیہاری کے اور بس چکن نیہاری کے لاس میں میں جو ہوں ادرگ اس میں ایٹ کر دوں گی آپ جو ہے اس میں ہرہ دنیا بھی اس پوائنٹ پر ایٹ کر سکتے ہیں میں نہیں ایٹ کرتی کیونکہ ہمارے گھر میں جس کو ہرہ دنیا کھانا ہوتا ہے تو وہ اپنے پلیٹ میں ہی ایٹ کر دیتا ہے اور بس ہماری زبدست سا چکن نیہاری ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں کور کر کے سائیڈ میں کروں گی اور اب آ جاتے ہیں نان کی طرف یہاں ہماری ڈو کو جو ہے تقریباً رائز ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور زبدست سا ہماری ڈو رائز ہو گئی ہے اگر آپ کے ہاتھوں میں جو ہے یہ نان کی ڈو سٹک کریں تو تھوڑا سا آئل ہاتھوں میں آپ لگا لیں اور پھر نان کو جو ہے آپ سلیپ پر رکھیں تھوڑا سا ڈسٹ کر دیں میدے کو اور اب ہم بنانا شروع کریں گے زبدست نان سب سے پہلے جو ہے یہ نان کی جو ڈو ہے اس میں سے ساری آپ ائر ریلیس کر لیں اس کو پریس کر کے اور پھر اس کے بنانے پیڑے نہ بہت زیادہ چھوٹے پیڑے بنانے ہیں اور نہ بہت زیادہ بڑے درمیانے سا اس کے میں نے چھ پیڑے بنانے لیے تھے اور اب ہم پہلا نان بنانا شروع کر رہے ہیں نان کی جو روٹی ہے وہ بہت زیادہ پتلی نہیں ہوتی ہے تھوڑی آپ جو ہے موٹی روٹی رکھئے گا اس کی جب آپ بیل رہے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بھی بہت زیادہ پتلی روٹی نہیں بیلوں گی اور وہاں پر میں نے فلیم پر جو ہے توا بھی رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پر تاکہ ہمارا توا زبدستہ پری ہیٹ ہو جائے آپ کو کتنے بڑے سائز کی نان بنانے ہیں کتنے چھوٹے سائز کی یہ آپ کے اوپر ہے اور یہاں ہماری نان کی روٹی بل گئی ہے اور اب میں اس کو توے پر ڈال دوں گی توے پر ڈالنے کے بعد ہم جو ہے ببل سانے کا ویٹ کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نان کے اوپر جو ہے ببل زانہ سٹارٹ ہو گئے ہیں اور بس اس پوائنٹ پر میں اس کو ٹرن کر دوں گی تھنڈے توے پر جو ہے نان بلکل من ڈالیے گا جب پری ہیٹ ہو جائے توا اس کے بعد ہی نان کو آپ ڈالیے گا توے پر اور اچھے سے جو ہے سیکھ لیں اگین ٹرن کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلار آنا سٹارٹ ہو گیا ہے نان پر اور یہ دیکھیں میں دوبارہ ٹرن کر کے اس کو اچھے سے سیکھ رہی ہوں میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ یہ جو ہے نان آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں یہ بہت ہی سوفٹ اور مزدار نان بنتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا یہ نان آرموسٹ ریڈی ہو گیا ہے دونوں طرف سے جو ہے یہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا زودسہ پہلا نان ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح میں سارے نان ریڈی کر لوں گی آپ اس نان کو جو ہے کیمی کے ساتھ کھائیں یا آپ جو ہے کسی بھی سارن کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزدار لگتے ہیں اور یہاں ہمارے سارے نان ریڈی ہو گئے ہیں یہ آخری نان میں ہمارا بن گیا ہے اور میں اب اپنی فیملی کے ساتھ اس نان اور چکن نہاری کو انجوائے کرتی ہوں آپ لوگ بھی ان دونوں ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کا نا و لائک کا نا مد بھولیے گا اگبار پیز زودس اور لنیگ ریسی پی کی ساتھ ہوں گی تب تک کلیے اللہ حافظ